اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر سمی اللہ آپ لوگ بیکھتے ہیں چینل فزکس ویڈ سمی اللہ لاس لیکچر جو ہمارا تھا اس کے اندر ہم نے کون سیپچول قویسچنز کو ختم کر لیا تھا ہمارے کون سیپچول قویسچنز شپ نمبر ٹین کے ہمارے ختم ہو چکے تھے آج ہم لوگوں نے امریکل سٹارٹ کرنے ہیں امریکل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں یہ ہمارے لئے ایک چھوٹی سی موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں چلیں ہی لیکچر کی طرف چلتے ہیں اچھا جی فرسٹ جو نمبریکل ہے نا اس کے اندر ہم کہتا ہے time period of simple pendulum is 2 second یعنی کہ کوئی بھی simple pendulum ہے نا اس کا time period جو ہے وہ 2 second ہے میں یہاں پہ لیکھ دیتا ہوں ہمارے پاس جو given ہے نا اس کا time period یعنی کہ یہاں تک جو rotation کر رہا ہے وہ کتنی ہے 2 second اب کہتا ہے what will be its length اس کی length کتنی ہوگی on earth earth کے اوپر یعنی کہ l e یعنی کہ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے l e یعنی کہ length ہمارے پاس l e کیا ہوگی ہم اس کو بھی دیکھیں گے l e کیا ہوگی ہم نے find کیا کرنا ہے length یعنی کہ length on earth یعنی کہ اس کے اوپر length کتنی ہوگی اب ہمارے پاس دوسری چیز کا ہے what will be its length on moon اور کیا کہہ رہا ہے وہ کہ length on moon یعنی کہ l m یہ والا فارمولا جو ہے ہم نے دو معلوم کرنی ہے یہ والی چیزیں معلوم کرنی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ l m l e length on earth اور length on moon ہم لوگ انہیں معلوم کرنی ہے اب دیکھیں ہم ہمارے پاس ایک فارمولا ہے فارمولا کیا ہے دیکھیں فارمولا کیا ہے ایک چیز اس نے اور کہی ہے g m یعنی کہ جو g m ہے نا gravitational acceleration on moon gravitational acceleration on moon کیا ہے اب وہ acceleration یعنی کہ جو 10 تھی gravitational acceleration on earth وہ اس کے برابر ہے یعنی کہ g over 6 کے ور g e over 6 میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فرض کریں جی g m ہمارے پاس جو ہے وہ 10 ہے یہ بھی ہمارے پاس given ہے نا اور ہمارے پاس ایک چیز اور تھی یہ ہمارے پاس کیا ہے g e جو ہے وہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے 10 meter per second کا square اب اس کو ہم نے g e جو ہے اس کو ہم نے g m کو نکالنا ہے تو g m ہمارے پاس کیا نہیں g e یہ جو g e ہے divided by 6 تو g e ہمارے پاس کیا نہیں 10 divided by 10 divided by 6 کتنی ہو جائے گی اب دیکھیں یہ ہو جائے گی ہمارے پاس 1.67 meter per second کا square یہ بھی ہمارے پاس آگی ایک چیز اور ہے ایک چیز اور ہے گور کریں ایک چیز ہمارے پاس جو فارمولا ہے مارے پاس جو time period کا فارمولا ہے مارے پاس time period کا فارمولا ہے 2 pi under root l over g تو یہ pi ہے pi کی value آپ لوگوں کو پتا ہے pi کی value کتنی ہوتی ہے 22 بٹھے ساب یا 3.1416 یہ اس کی value ہوتی ہے کس کی pi کی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو نکالنا ہے یہ length ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو نکالنا ہے length تو ہم کیا کریں گے ہم دونوں طرف ہم نے کیونکہ یہ under root ہے نا سب سے پہلے ہم under root ختم کا لے جاتا کہ ہمارے لیے calculation آسان ہو جائے تو calculation ختم کرنے کے لیے میں نے کیا دونوں طرف پہ سکیئر لیا 2 pi under root l over g کا سکیئر تو جیسے ہی میں نے اس کا سکیئر لیا جیسے ہی میں نے اس جگہ پہ سکیئر لیا وہ کیا value ہمارے پاس بن گئی t سکیئر ویسے کب ایسے 2 pi ادھر اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو ایسے لکھے دیتے ہیں یہ ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو یہ سکیئر سارے کا تو یہ ہو جائے گا 4 pi یہ کیا ہو جائے گا 4 pi ٹھیک ہے یہ g تو divide ہو رہا ہے اگر جا کے multiply ہو جائے گا تو یہ g ویسے کا ویسے ہی اور یہ ہمارے پاس کیا آگیا جی length کا فارمولہ آگیا length ہمارے پاس برابر آگی جی t سکیئر g over 4 pi یہ ہمارے پاس جو value نکلی ہے اس کو ہم نے آگے solve کرنا یہ ہمارے پاس جو value نکلی ہے یہ کیسے نکل رہی ہے اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 ہے اس کا بھی square آئے گا pi کیونکہ اس کے اوپر بھی square اس کے ساتھ کٹ جائے گا اور یہ سکیئر ملٹیپلا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس l کی value آگی یہ ہمارے پاس وہ فارمولہ آیا جو ہم نے لگانا ہے اب یعنی کہ gravitational acceleration on earth divided by 4 pi square 4 pi square جیسے ہی 4 pi square آئے گا t کی value ہمارے پاس کیا ہے t کی value ہمارے پاس کیا ہے اب t ہمارے پاس 2 t کی value ہمارے پاس کیا ہے 2 کا square g e کی value ہمارے پاس کیا ہے 10 ایسے ہی ہے نا اور یہ ہمارے پاس کیا آجے 4 pi کا square اب 4 ایسے ہی اس کے پاس pi کی value 3 1416 square تو یہی ہم نے نکال لی ہے اس کی value ہم نے یہی value نکال لی ہے یہ جو ہم نے نکال لی ہے تو ایسے ہی آئے گا اب دیکھیں اس کو ہم اور مزید اس کو solve کرنے کا try کرتے ہیں یہ جو ہے یہ کتنا ہو جائے گا 4 over 4 اور 7 میں یہ کیا آجے گا 10 divided by اس کا ہم نے square کیا 9.89 8.9 8.89 یہ آجائے گا جیسے ہی یہ چار تو اس کے ساتھ cutting ہو جائے گا ایسے یہ جب اس کے ساتھ cutting ہو گیا اس کو اس کے اوپر جب divide کیا 10 divided by 9.859 تو یہ value ہمارے پاس کیا آجائے گی اس کو اس کے اوپر divide کریں تو یہ آئے گا 1.01 something آئے گا ہم اس کو کیا کریں گے 0.02 سیدھا سیدھا اب یہ سیمپل رہ جائے گا یہ چار سیکنڈ تھے اور یہاں پہ 4 سیکنڈ تھا اور یہاں پہ ختم ہو جائے گا یہ سیکنڈ کیا ہوگا اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا کیوں یہ سیکنڈ تھا اس کا بھی تو ختم ہو جائے گا ہم نے کیا کر دیا ہمارے پاس جو لیندھ آگئی لیندھ آگئی وہ کتنی آگئی 1.02 میٹر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئی ہم یہاں پہ چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہماری کیلکولیشن تھی اور یہ ہمارا جو ہے وہ ریزرٹ نکلے پہلا ریزرٹ یہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے نکالنا تھا یہ لیندھ موون تو سیم کو سیم ہمارے پاس نکلا ہے جی وہ نکلا ہے ہمارے پاس 1.67 میٹر پر سکر اب اس کو سوال کرنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اس کو فارمولے کو لکھیں ٹی کا سکر ایسے کا ایسی اور جی ایم ڈیوائیڈ بائی فور پائی کا سکر ٹھیک ہے اس کو سیمپل سا سوال کرنا چروع ٹائم پیلیڈ وہ ہی رہے گا ٹو اس کی ویلیو کیا 1.67 میٹر پر سکر تو اس کا بھی سکر اس کا سوری پر سکر اس کے اوپر یہ بھی ہوئی گیا اب ہم نے کیا کیا اس کو اس کے ساتھ کیا یہ کیا ہو گیا 4 over 4 1.67 ms minus 2 اور یہ ہمارے پاس کتنی value نکلی تھی 9.859 یہ ہمارے پاس 9.859 9.859 یہ ہمارے نکلی اس کے ساتھ کٹ ہمارے پاس یعنی کہ length کا unit ہمارے پاس کیا ہوتا ہے meter ہی ہوتا ہے نکلی ہمارے پاس جو unit چال رہا ہے length کا ہم basic جو rules پڑھے chapter number 1 کے اندر 9 class میں length کا unit meter پڑھا ظاہر بات ہے length کا unit meter کو discuss کیا تو یہ ہمارے پاس جب 1 point 67 meter اور یہ اس کو divide کریں گے 9 point 8 59 کو یہ ہمارے پاس value آجے 0 point one six something آئے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو result میں کیا لکھ دوں راؤن فگر کر دیا یہ میرے پاس result آیا 0 point one second meter یہ lm کی value تھی ٹھیک یہ ہمارے پاس پہلا numerical complete ہوں گیا پہلا numerical میں ہم نے کیا یہ ذرا دیکھ لیں ہم نے کیا اس نے یہ length معلوم کر لی تھی کہ length کے اوپر کیا فرق ہے اگر وہ دونوں time period سے معلوم کر رہے ان کی gravity اتنی ہے ان کی جب gravity اتنی ہوگی تو ہم نے اس کی length معلوم کر لی تھی کہ یہ length ہے یہ کتنی ہوگی clear ہوگی بات یہ تھا ہمارا پہلا numerical 10.1 second question میں ہوں گیا کہتا ہے دیکھیں sorry یہاں 2 آئے گا اچھا اب وہ کہتا کیا یعنی length ہمارے پاس کتنی ہے 0.99 اور میٹر ٹھیک ہوگیا is taken to the moon کہاں سے لی گئی ہے moon سے لی گئی by an astronaut کس نے astronaut یعنی کہ خلاباز نے جو ہے وہ خلاباز جو ہوگا وہ اس نے کیا کیا جی یعنی پینڈرنم کی length کو معیر کیا وہ تھی 0.99 میٹر اس کے بعد time period of simple pendulum is 4.9 seconds تو یہ ہمارے پاس time period آ گیا وہ کیا آیا 4.9 seconds what is the value of g on the surface of moon یعنی کہ g کی value کس کے اوپر moon یہ ہم معلوم کر نا سنگل چیز یہ ملوم کر نا لیکن جو یہ اور پہلے والا تھا اس کے اندر ہم نے لیندھ کو معلوم کیا اس کے اندر ہم نے gravity کو معلوم کرنا ہے کس کے اوپر moon کے اوپر ہمارے پاس ایک formula ہم نے پڑھا تھا time period کا time period ہمارے پاس formula 2 pi l over g اور 7 اس کے under root تھا ہم لیندھ of m یعنی moon کے اوپر آپ اس کو پہلے simple کر لیں اس کے بعد دونہ طرف ہم نے کیا جیسے پہلے square لیا تھا اس کے اوپر جب square پائی کا square اس کا cut گیا تو یہ ہمارے پاس آگیا l over g g آگیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کیا اس سے آگے l over t کا square یہ والا یہ والا چلا جائے گا divide میں جائے ملٹیپلا اور g کے ساتھ جائے یہ والا ہمارے پاس formula بنے گا جی ہم نے gm مالو کرنا تو اس کے اندر جو length ہوگی lm لگی گی ٹھیک ہے یہ ہم یہ ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم نے کیا کیا جی gm ہمارے پاس جو value کی ہم نے کیا کیا 4 pi lm اور divided way t کا square sorry t2 نہیں آنا square آئے اب 4 pi کی value ہمیں پتہ کی pi کی value کتنی ہوتی ہے 3.1416 pi 0.99 meter 0.99 اور meter آجے ساتھ اور divide ہم نے کار دے نا جی کس کے ساتھ یہ ہمارے پاس جو time period time period 4 point 9 9 9 second ٹھیک یا اس کو نہیں لیٹھتے ابھی اس کو یہ پہ square کار دے سوال کریں last ھم نے value نکال دی 9 point 8 5 9 6 ھم نکال لیتی نا یہ آپ لوگ یاد ہونی چاہیی چاہیی اگر نہیں تو آپ calculate کار کے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس آگے 0 99 ٹھیک ہے اور اس کو جب ہم نے کیا 4 9 5 جب ہم نے کیا یہ ہمارے پاس آجی گا 24 1 0 1 ہا اتنا ہی آئے 0 1 ٹھیک ہو گیا اب یہ تو ہمارے پاس آگیا یہ value ہمارے پاس آگئی یہ بھی ہمارے پاس آگئی اس value بھی ہمارے پاس آگئی اس کی value بھی ہمارے پاس آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو بھی مزید آگئی کرنا ہے اس ہم کیسے کریں گے اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے یعنی کہ اس کے ساتھ multiply پھر جو value آگئی گے اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے ہمارے پاس جو answer آجے گا 39.04 اور 4 اور یہ ویسے ہی نیچے آجے 24.01 24.01 اب ہم اس کو جب اس کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے 1.626 یہ ویلی value ہمارے پاس آگی کس کی gm کی اور gravitational acceleration کی جو ہمارے پاس unit ہوتا ہے وہ جی آئے گا ٹھیک ہو گیا اب 6 کی 5 سے بڑھا ہے تو ہم اس کو round figure کر دیں گے gm ہمارے پاس result آجائے گا کہ آجے نکال لیں یہ ویلی نی نکال نی نکال 1.67 meter پر سیکنڈ کا square تو یہ ہمارا دوسرے والا بھی ہو گیا اس نے کہ یہ جو length ہے اس کے اوپر gravity کتنی ایکٹ کر رہی گے تو یہ ہم نے نکال لی یعنی gm کتنی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو تھا ہمارے پاس جو numerical تھا 3.2 वा numerical नेक्स हम چلیں گے 3.3 की तरो अब है हमारे पास find the time period of simple pendulum 1.3 1.3 में कहता कि जरा इस गवर से समझे वो कहता है find the time period of simple pendulum time period मा वो कितनी हो 1 मीटर उसकी length कितनी है 1 मीटर place on earth and on moon एक दफ़ा इसको क्या किया गया इसी length के साथ जमीन पर रखा गया इसी के साथ चांद की सता पर रखा गया तो फिर हमने क्या दोनों का time period मालूम करना है tm भी निकाल 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 जिए value of g जो है वो जमीन की surface जो है उसके उपर gravity कितनी होती है 10 meter per second का square मून के उपर जो होगी वो one over six तो होगी किस की इस ge की तो यह हमने जब मलूम किया तो हमारे पास ge हमारे पास कितरी 10 meter per second का square जब हमने gm मलूम की तो हमें बता है हमने 10 over six किया या 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 1 over six तो यह हमारे पास आ गया 1.67 meter per second का square जो हमने पहले numerical में निकाल लिया होगा साथ इसके हमने pi को add किया क्योंकि वो time period वार्मूले में तो यह हमारे पास आ गया 1.16 यह वारी value हमारी clear हमने क्या करना यह time period को निकालना यह वो time period यह vibration इसने complete कि कितने time यह अपनी जगा से चला और वापस कहा तक आया कितनी देर में आया एक vibration उसने कितने time में cover कि वो हमने निकालना कर टाइम period का फार्मुला हमने पहले में पढ़ा है time period हमारे पास 2 pi n over g का अंडर ठीक है 2 pi n over g अंडर बात समझा आगे कि नहीं अब हमने क्या करना time time period on earth time period on पाई 2 pi l length कितनी वही वाली l over g यानि gravitation g e और इसका इसका क्या अंडर अंडर हमने ये time period earth पे निकाल रहे और ये gravitation earth वही वाली लगी हम क्या करेंगे 2 वैसे का वैसे pi कि value ये 10 ये clear हो गया te नीचे चल रहे ठीक है te और te अब हमने किया किया 2 pi के साथ multiply किया तो हमारे पास value जो आजी 6.28 6.08 6.28 आको इतना है ठीक है 6.28 और 7 हमने किया अजी अंडर रूट लगाज ले इसके अब 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 0.10 1.10 कितना हो 0.1 के बराबर ऐसा ही है 0.1 के बराबर ही होता है और उसके बाद हमने क्या 6.28 वैसे रहा जब इसके उपर से हमने जज़र या अब रूप या आया एक्चुल वैल्यू हमारे पास नही आई तो हमने पिर क्या किया इसको जब इसके सब मल्टिप्लाइ किया तो हमारे पर वैल्यू आगई 1.98 ठीक है और यहां पर फाइज बिलिए बिलिए यह सैकंड टाइम पिरिएड है ती इबराबर आजी टू सैकंड के ठीक हो गया तो यह हमारे पास एक निकल आया टाइम पिरिएड जब उसने साब से पहले जमीन के उपर रखा उसे अब उसने उठाया उठा के वो ले गया चांद के उपर अब जब चांद के उपर तन फिराब के पास आप जो .. मैंने थोड़ा सा लिखा है टाइम पिरियर्ट यहां पे अर्थ था इस जगा के उपर यहां मैंने क्या किया रिख वभुमी लएज़ां यहांपे इथा यहांपे जुख जी आप सब्सक्नscale acceleration on moon یہ لکھتی ہے ہر چیز ہر value same آئے گی یہاں پر یہ دیکھیں tm ہم نے ایسے ہی لکھا ہے 2 pi value 3.1416 ہے اور length ہمارے پاس 1 ہے ویسے ہی آئے گا اور ساتھ یہ value ہوگی 1.67 1.67 والی جو ہم نے نکالی ہے وہ بھی same ویسے ہی آئے گی اب ہم کیا کریں گے اس کو جب اس کے ساتھ multiply کیا پہ یہ آگے 6.28 6.28 یہی ویلیو آئی نا ہمارے پاس جب اس کو ہم نے solve کیا تو یہ ہمارے پاس value آگئی 0.5 something آئے گی 0.5 ہم نے یہاں پر نکھ دیں گے 0.5 2.8 اس طرح آئے گی 0.5 9 0.598 آ جائے گی جہاں پر ان دونوں پر اب یہ دیکھیں یہی ویلی تو condition ہمارے پاس بن گئی نا یہی ویلی تو situation ہمارے پاس بنی same same way situation چل رہی ہے نا کہ یہ ہمارے پاس کتنا آئے گا تو ان دونوں کا جب ہم نے multiply کیا تو یہ ہمارے پاس value جو آجے گی وہ ہمارے پاس آجے گی 4.9 4.8 5 اور 6 یہ ویلی تو یہی ویلی اسی طرح کی value تو ہمارے پاس یہ ویلی رکھ لی تھی اس کو تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کا نکالا جی result result میں ہم نے چلا جی اس کو round figure کار دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس tm کی جو value ہوگی وہ 4.9 seconds ہو جائے گی اس کو بھی ہم ایسے لکھے دیتے ہیں second یہ ہمارے پاس جو تھا time period on moon ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی